لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ دعوان کیا ہے کابا فیوجن ارکانسا سپائن این پین سانسیاغو کینین کالیج السلام علیکم ناظرین ہوپی ٹی وی گروبل کے ساتھ میں ہوں مجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہرٹ لائنز بلوچستان کے سائلی علاقے پسنی میں دہشتگردوں کے حملے میں پاک فوج کا کیپٹن اور سپائی شہید ہو گئے ماون خصوصی برائے سیر ڈاکٹر فیسر سلطان نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر ایدو لحظہ پر پابندیوں کا اندیہ دے دیا انٹی کرپشن پنجاب کی راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ اوپی ٹی وی گلوبل نے حاصل کر لی پاکستان میں کرونا کیسز کی شرعہ اور ان بات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور آج بھی عالمی وبت سے 47 افراد انتقال کر گئے جبکہ 2543 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے مانا نوالا کے شہریوں نے چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کا رکھ کر لیا ٹھوکر نیاز بیگ اور گوپر آئے گاؤں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیل لگ گئے گندگی کے ڈھیل لگنے سے علاقہ مکینوں کو سخت تشواری کا سامنا آئے افغان طالبان نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترک افواج کی تائناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے حکمرانوں نے یہ اعلان امریکہ کے مطالبے پر کیا ہے اس سے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچے گا امریکہ میں موجودہ اور سابق فوجیوں سے مطالق ایک نئی جائزہ ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والے فوجیوں میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے وائلین گیس کی ریگولیٹری ایٹھارٹی اوگرہ نے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری پیٹرولیوم ڈیویجن کو بجوا دی اوگرہ نے سمری میں پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے گیارہ روپے تک فی لیٹا اضافے کی تجویز دیں گی بھارت میں پیدا ہونے والے کرونا وائرس کی خطرناک قسم ڈیلٹا نے اپنا دائرہ بڑھا دیا جس کا اثر یورپی ممالک پر بھی ہو رہا ہے مہارین کا کہنا ہے کہ اگرس کے اختتام تک کرونا کے نوے پیسط کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے ہوں گے ادھاکارہ سارا خان نے انکشاف کیا ہے کہ سالگیرہ کے روز فلق کر پرپوس کرنا ان کے لیے ایک سرپرائز تھا ٹویٹر پر حراسہ کرنا اور غیر مذہب زبان استعمال کے لیے سارفین کو ذہنی طور پر پریشان کرنا معمول بن چکا ہے جس سے نبٹنے کے لیے اپ ٹیوٹر نے نیا فیچئر مطارف کروا دیا دورہ انگلینڈ پر موجود بھارتی ٹیم کو بڑا دچکہ لگائے جہاں بھارتی ٹیم کے ایک کھلاری میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق دورہ انگلینڈ پر موجود بھارتی ٹیم کے ویکٹ ٹیپر بیٹسمن رشب پونٹ کا کرونا ٹیس مضبط آ گیا بھارت میں بیڑی بنانے والی کمپنی نے ارجنٹینہ کے مشہور فٹبالر لیونل میسی کی تصفیر لگا کر میسی بیڑی کے نام سے بیڑی فروق کرنا شروع کر دی ہیڈرینز اپنے ملاحظہ کی اب چلتے ہیں تفصیلات کی جانب کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز فرنیچر ہوم اپلائنسز الیکٹرونکس جنیریٹرز اور بہت کچھ وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر پاکستان اور ہزار کشمیر میں فری ڈلیفری آفر کے ساتھ دو سو کیجی سے زائد آرڈرز کے لیے فری پیک اپ فرم آل آور جی ٹی اے کم از کم پچیس کی جیز کی ڈلیفری صرف چار ڈالر پر کیجی سے سو اس لو کسٹ دو سو دو دو دلیفری آفر سے ابھی فائد آٹھائیں کال کریں روائل کارگو سرویس اٹھ فور ون سکس اٹھ نائن سیون تری تری وان وان شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ ہم خبریں بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں دہشتگردوں کے حملے میں پاک فوج کا کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے پسنی کے قریب سیکیورٹی فورسز پر آئی ای ڈی سے حملہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے حملے میں کیپٹن افان مسود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پسنی کے قریب خدا بکش بازار کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے آئیس پی آر کے مطابق دشمن آناسر کے بزدلانہ حملوں سے بلوچستان کا آمن سبوتاش نہیں ہونے دیں گے سیکیورٹی فورسز دشتگیتوں کے اعزائی ناکام بنانے کے لئے پوراظم ہے ماہو نے خصوصی برائے سے ہاں ڈاکٹر فیصل سلطان نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئی کیسز کے پیشن ازر ایدالعظہ پر پابندیوں کا اندھیہ دے دیا مارننگ شو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ملک میں کرونا کی چوتی رہر آ رہی ہے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ان سی او سی روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے اور موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ ایدالعظہ بہت محدود پیمانے پر ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی کوئی نیا ویرینٹ آتا ہے تو آسانی سے پھیلتا ہے موجودہ بھارتی ویرینٹ پچاس سے ساکھ فیصد تیزی سے پھیل رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ویکسین سو فیصد موثر نہیں ہوتی لیکن بہت ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو کرونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگائی جائے موجودہ ویکسین تمام ویرینٹ پر اصنداز ہوتی ہے سین حکومت کی جانب سے کرونا پابندیوں کی تائید کرتے ہوئے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ سین حکومت کا فیصلہ بہتر ہے میں ان فیصلوں سے متفق ہوں کیونکہ کراچی میں کرونا کی مضبط کیسز کی شرب انیس کی ست تک پہنچ چکی ہے انٹی کرپشن پنجاب کی راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقات موصول ہونے والی رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری رپورٹ میں تحقیقاتی ٹیم نے غیر قانونی کاموں کی نشاندہی کے ساتھ دو عرب سے شروع ہونے والے منصوبے کو ساٹھ عرب پہنچانے کی وجوہات بھی تلاش کر لیں انٹی کرپشن پنجاب نے تحقیقاتی رپورٹ میں تین افراد کے خلاف کیسز درچ کرنے کی منظوری دے دی جن میں سابق کمیشنر راول پنڈی محمد محمود سابق لینڈ کانٹیکٹر راول پنڈی دیولپنڈ آثورٹی وسیم علی پروجیکٹ ڈیریکٹر محمد عبداللہ شامل ہیں جبکہ مستقبل میں مزید اہم گرفتاریہ بھی متوقع ہیں انٹی کرپشن پنجاب کی ابتدائی رپورٹ میں وزیراعظم کے معابنے خصوصی برائے افرادی کھوات و سمندر پار پاکستانی ظلفی بخاری اور وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور کا نام شامل نہیں ہے تفتیشی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سکینڈل کی تحقیقات کرنے والی چھے رکنی جے آئی ٹی نے کس ہزار صفات پر جائزہ لیا سو سے زائد سرکاری ملازمی سے پوچھ گچ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے رنگ روڈ منصوبے کی الوٹمنٹ پر غلط بیانی کی گئی رپورٹ کے مطابق وسیم علی طابش کے بیٹے اور بہو کے نام پر سوسائیٹی میں بارہ پلارس کے خریداری کا انکشاف ہوا جبکہ جی آئی ٹی کو انکوائیری میں بہت غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں انگ ہوا پاکستان میں کرونا کیسز کی شرعہ اور امواد میں مستلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور آج بھی عالمی وبا سے 47 اپرات انتقال کر گئے جبکہ 2545 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عطا دوشمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 خنٹوں کے دلان ملک پھر میں کرونا کے 48910 تیس کیے گئے تھے جن میں سے 2545 اپرات میں والیس کی تصدیق ہوئی جبکہ والیس سے 47 اپرات انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 خنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 5.2 فیصد رہی خیال رہے کہ ملک میں آخری بار 5 فیصد کیسز 23 مئی 2021 کو ریکارڈ کیے گئے تھے اس روز ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ 5.32 سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سہلاکتوں کی تعداد 2689 ہو گئی اور مجموعی کیسز 981 392 تک جان پہنچے ہیں اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دلان ملک پھر میں 1030 مریض کرونا سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 916 373 ہو گئی ہے جبکہ فال کیسز کی تعداد 42 330 ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مانے والا کے شہریوں نے چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے لوہار کی دکانوں کا روک کر لیا جس پر دکاندار بھی خوش دکھائی دیتے ہیں مزید تفصیلہ چاندے ہیں سپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح مانا والا میں بھی سنت ابراہیم کو پورا کردے کے لیے مانا والا کے شہریوں کی بریت ادائیگی کے لیے استعمال ہونے والے ازاروں کی مانگ میں زافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دکاندار بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں عید قربان نزدگی کا آ رہی ہے مانا والا شہری جڑے نے سادھے کل آ رہے ہیں لہذا نمیاں چھوڑیاں میں ایسی دے رہے ہیں پرانیاں بھی بنا رہے ہیں قریب ہے اور سنت ابراہیم کو پوری کرنے کے لیے ہم نے لوہار کی دکاندار روک کر لیا اور چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے وہاں مجود ہیں اور دیکھا جائے تو بہت زیادہ رحشہ ہے عید قریب آ رہی ہے چھوڑیاں اور ٹوکے کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتے گھر ہیں ٹوکر نیا اوزبیک اور گوپی رائے گاؤں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیڑ لگ گئے گندگی کے ڈھیڑ لگنے سے علاقہ مکینوں کو سب دشواری کا سامنا ہے عید قربہ کے دن قریب آل دیبیو ایم سی کا عملہ کوٹو سرچن تک ہی محدود رہ گیا مزید افتلا جانتے ہیں بیراجی سلمان لکبان سے گوپی رائے گاؤں مسائلستان بن گیا جگہ جگہ گندگی کے باعث رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا نیاز بیک جیون شاہ دربار جیسی اہم شہراہوں پر گندگی کے ڈھیڑ سے بدبو اور تافن پھیلنے لگا مختلف علاقوں سے پوڑا اٹھانے کی الڈیو ایم سی کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی عوام راہ تکتی رہی لیکن صفائی کے حوالے سے موسر حکمت اعملی نہ بنائی جا سکی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیڑ سے بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے جتنے گار ہیں جو قربانی کریں گے اس کی جتنی جو اینا گندگی ہوگی وہ ساری ادھر آئے گی ہر تین مہینے کے بعد وہ کوڑے کرکٹ والے آتے تھے اور اٹھا لیتے تھے لیکن آج میرا کے حال آٹھ نو ماہ ہو چکے ہیں تقریبا سال ہو چکا ہے کسی نے ادھر پورا کرکٹ نہیں اٹھایا بروقت صفائی کا عمل نہ ہونے سے نیاز بے گاؤں، جیوشہ محلہ، گوپے رائے گاؤں سمیت کئی علاقوں میں کوڑے کے ڈھیر مکینوں کا کہنا ہے مطالقہ انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے کئی کئی روز کوڑا پڑا رہتا ہے مگر کوئی اٹھانے نہیں آتا رہائشیوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ بار بار دعویوں پر یقین نہیں رہا علاقہ مکینوں نے وزیرعالہ کمیشنر لاہور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا نظردالتے ہیں آلہی مجزے نامے پر افغان طالبان نے کابل ائرپورٹ کے سیکیورٹی کے لیے ترک افوانچ کی تائناتی کے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے حکمرانوں نے یہ اعلان امریکی مطالبہ پر کیا ہے اس سے دو طرف تعلقات کو نقصان پہنچے گا ترجمان افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ترکی کے حکمرانوں نے اپنی افوانچ کی تائناتی کے تحصل سرکہ اعلان کیا ترک حکام کا یہ فیصلہ ایک غیر سنجیدہ اقدام ہے یہ فیصلہ ہماری قوم ملک خودمختاری اور علاقہ اسلامتی کے منافع ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک حکام سے بزور مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیں غیر ملکی افواج کی موجودگی چاہے کسی بھی ملک اور نام سے ہو وہ جاریت ہے ایسی وہ غیر ملکی افواج کے ساتھ علمہ کے فتحے کی بنیاد پر غاجب جیسے سلوک کیا جائے گا ترجمان افغان طالبان کا مدید کہنا تھا کہ ہم کسی کے امور میں نہ مداخلت کرتے ہیں نہ اپنے امور میں مداخلت کی اجازت دیتے ہیں ترک حکام نے نظر سانی نہ کی تو امارت اسلامیہ اور افغان قوم اس کے خلاف ڈٹ جائے گی خیال رہے کہ افغان میڈے ریپورٹس کے مطابق ترکی اور امریکہ کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا دائرہ کار پر متفق ہو گئے ہیں افغان چیویلیا بیشن کا کہنا ہے کہ کابل کی حامد کردئی ائرپورٹ پر نیا ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا ہے ایک نظر کمیونٹی نیوز پر امریکہ میں موجودہ اور سابق فوجوں سے مطالق ایک نئے جائزہ ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتہا پسندانہ نظریات اکنے والے فوجوں میں تین گنگا اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ حالیہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس میں کیپٹل ہل پر حملہ بھی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق اس طرح کے واقعات انتہا پسند اناثر کو منظم ہونے میں مدد فرامتی ہے جیف سلڈن کی ریپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف میری لینڈ کی انصلاح دیزہ شرگردی کے مطالعے کے لیے بنائے گئے پروریم سٹارٹ کے نیشنل کنسورشیم نے بودھ کو ایک نئی جائزہ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں تین سو چبن ایسے افراد کا تذیعہ کیا گیا ہے جن کا فوج سے تعلق ہے یا رہا ہے اور انہیں انتہا پسندانہ نظریات سے منسلک مجرمانہ اقتعامات پر اضامات کا سامنا ہے یا اس زمن میں انہیں سزا سنائی گئی ہے تذیعہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 1990 سے 2010 کے عرصے میں ہر سال ایسے کیسز کی عوصتاً تعداد جو سات ہوا کرتی تھی پچھلی ایک دہائی میں بھر کر اکیس ہو گئی ہے سب سے زیادہ اضافہ سال 2017 2020 اور 2021 میں دیکھا گیا ہے مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام برسوں میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے امریکہ میں انتہا پسندوں کی بڑی تعداد کو منظم کیا ان واقعات میں سال 2017 میں شورٹ شل میں یونائٹ درائیٹ نامی ڈیلی 2019 میں کرونا کی آرمی وبا 2020 میں نسکلی تاثب کے خلاف انصاف کے لیے ہونے والے مجاہرے اور صدارتی انتخابات شامل ہیں اسی طرح 2021 میں چھ جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت پر حملہ بھی شامل ہے نظر دالتے ہیں تجارتی دنیا کے ایک چھلک پر اوئل این گیس ایگولیٹی اتھورٹی اوگرہ نے پیٹرولیو مسنوان کی قیمتیں بڑھا کر سمری پیٹرولیو ڈیویجن کو بھیجوا دی ہے اوگرہ نے سمری میں پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے گیارہ روپے تک فی لیٹر اضافے کی تجویز دی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالس پیسے اور مٹی کی تل کی قیمت میں ڈیر روپے اضافے کی سپالش کی ہے ذرائع نے بتایا کہ لائٹ ڈیزل کی قیمت ایک روپے چالس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا جس کے بعد ہی قیمتوں کا نوٹفیکشن بزار کے خزانہ جاری کرے گی پیٹرولیوم ملسونات کی قیمتوں میں رد و بدل پر عمل درامت سولہ جولائی سے ہوگا خیال رہے کہ تیس جون کو وفا کی حکومت نے پنڈہ جولائی تک کیلئے پیٹرول دو روپے فی لیٹر مہنگا کیا تھا شامل کرتے ہیں سہستے مطالع کو جان خبریں بھارت میں پیدا ہونے والی کرونا وائرس کی قدرناک حسم ڈیلٹا نے اپنا وائرس بڑھا دیا ہے جس کا اثر یورپی ممالک پر ہو رہا ہے مائرن کا کہنا ہے کہ اگر اس کے احتتام تک کرونا کے نوے فیسٹ کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے ہوں گے یورپی یونین کے ادویار کے حوالے سے فیصلہ کرنے والی ایجنسی نے کہا کہ منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی دو قرار کے کرونا کی ڈیلٹا قسم کے خلاف بھی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرتی ہیں پرانسزی خبر رسائدارے اے ایس پی کے مطابق یورپی میڈیسن ایجنسی نے حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ شہر یا کوئی ویکسین لگانے کی مہم میں تیزی لائیں خیال رہے کہ کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم سب سے پہلے انڈیا میں سامنے آئی تھی جو تیزی سے برعظم یورپ میں پھیلی ہے اور خرشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گرمیوں کے اختتام تک کرونا کے مطبط کیسز میں سے 90% ڈیلٹا قسم کے ہوں گے یورپی میڈیسن ایجنسی کے مطابق افتدائی شفایت سے یہ باضح ہوتا ہے کہ کرونا ویکسین کی دو خوراکے ڈیلٹا قسم کے خلاف بھی محصر ہیں اور وائرس سے محفوظ رکھتی ہیں ایجنسی نے مزید پہ آئے کہ تجویز کردہ ویکسین کی خوراکے لینے سے ہی وائرس سے حد درجہ حفاظت میں رہا جا سکتا ہے اپنے بیان میں یورپی میڈیسن ایجنسی کا کہنا ہے کہ کرونا کی ڈیلٹا قسم کے حوالے سے خشیات ہیں اور یہ یورپ میں تیزی سے پہل رہی ہے جو عالمی وبا کو کابو میں لانے کی کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے یورپی سینٹر فور ڈیزیس پر یونیشن این کنٹرول نے کہا ہے کہ اگلے ماہ آگرس کے اختتام تک ڈیلٹا قسم کے کرونا کیسز کی تعداد کل کیسز کی تعداد کے 90 فیصد تک ہو جائے گی شامل کرتے ہیں شو بس اور انٹرٹیمنی گزریاں کے حوال ادھاکارہ سارا خان نے انکشاف کیا ہے کہ سالگیرہ کے روز فلک کا پروپوس کرنا ان کے لئے ایک سرپرائز تھا سارا خان کچھ عرصے قبل نے جی ٹی وی کے پروگرام میں جلوہ گر ہوئی تھی جہاں انہوں نے گلوکارہ فلک شبیر سے شادی کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی سارا علی خان نے کہا کہ میری منگنی میرے لئے سرپرائز تھی لڑکی چاہتی ہے اسے پروپوس کیا جائے مجھے فلک کا یہ انداز بہت پسند آیا ادھاکارہ سارا علی خان نے انکشاف کیا ہے کہ سالگیرہ کے روز فلک کا پروپوس کرنا ان کے لئے ایک سرپرائز تھا سارا خان کچھ عرصے قبل نیجی ٹی وی کے پروگرام میں جلوہ گر ہوئی تھی جہاں انہوں نے گلوکار فلک شبیر سے شادی کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی سارا علی خان نے بتایا کہ سالگیرہ کے دن پروپوس کرنے کا پلین فلک شبیر نے ان کی بہنوں نور اور آئیشہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا فلک نے آتش بازی کروائی مجھے انگوٹھی بھی پہنائی جبکہ میں ان سب کی امید نہیں کر گئی تھی ادھاکارہ نے مجید بتایا کہ مجھے سالگیرہ منانے کا کوئی شاپ نہیں ہے لیکن اس دن مجھے علم تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے اور وہاں تمام فیملی موجود تھے تو میں خوشی کے مارے ایسے تیار ہو کر گئی سارا کا مزید کہنا تھا کہ ہی لڑکی چاہتی ہے اسے پروپوس کیا جائے مجھے فلک کا یہ انداز بہت پسند آیا شاید ہے سارا خان نے گزشتہ برد جولائی میں اسٹرگرام پر چند تصاویر شیئر کر کے مدہوں کو سرپرائیز دیا تھا کہ انہوں نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر فلک شبیر کو چنا ہے اور دونوں نے منگنی کر لی ہے اور پھر منگنی کے اعلان کے کچھ روز بات ہی دونوں جشتہ ازداباج میں مجھ سے لکھ ہو گئے سائنس اور ٹیکنلوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں تویجر پر حراسہ کرنا اور غیر مذہب زبان کے استعمال کے لیے ساراپین کو زہری طور پر پریشان کرنا معمول بن چکا ہے جس نے مٹنی کے لیے اب تویٹر نے نیا فیچر مطارف کروا دیا ہے بیلے رکوامی ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر نے ساراپین کے لیے رپلائے کے فیچر کو زیادہ بہتر بنا دیں ہوئے ایک نیا فیچر مطارف کروایا ہے اب ساراپین ٹویٹ کرنے کے بعد بھی رپلائز کو محدود کر سکیں گے کمپنی کی جانت سے اس نئے فیچر کا اعلان ایک ٹویٹ میں کیا گیا اس نئے فیچر کا مقصد ساراپین کو کسی ٹویٹ پر لوگوں کے تنز یا توہین آمیز جوابات سے تحفظ فرام کرنا ہے یعنی اب اگر ساراپ کو لگے گا کہ اس کے ٹویٹ پر لوگوں کے رپلائز قابل برداشت نہیں تو وہ رپلائی فیٹر کو ٹرن آن کر کے اس کو محدود کر سکیں گے یہ فیچر اس وقت مطارف کروایا گیا جب حالی میں ٹویٹر کے ایک ڈیزائنر نے مخصوص افراد کی رسائی کے حوالے سے چند کانسپٹ فیچرز کی جھلک پیش کی تھی پہلے فیچر کا نام ٹرسٹڈ فرینڈز تھا جس کا مقصد چند مخصوص افراد کو ہی ٹویٹس تک رسائی دینا تھا ٹویٹر کے فیچر میں دو آڈینس گروپس ہوں گے ایک ایوریون اور دوسر ٹرسٹڈ فرینڈز جن میں سے کسی ایک کا انتخاب ٹویٹ کرتے ہوئے کیا جائے گا ایک اور کانسپٹ فیچر رپلائز کو فلٹر کرنے کے حوالے سے ہے جس سے سارفین مخصوص الفاظ یہ جملوں کا انتخاب کر سکیں گے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ایسا کرنے پر اگر کوئی سارف ان الفاظ یا جملوں کو استعمال کر کے اس فرد کو رپلائے کرتا ہے یا مینشن کرتا ہے تو ٹویٹر کی جانب سے بتایا جائے گا کہ یہ الفاظ اس فرد کی ترجیح کے خلاف ہیں شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ ہم پک رہے دورہ اینگلینڈ پر موجود بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکہ لگا ہے جہاں بھارتی ٹیم نے ایک کھلاری میں کرونہ ورس کی تضیق ہوئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق دورہ اینگلینڈ پر موجود بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس پین رشاپ پند کا کرونہ ٹیس مضبط آگیا ہے کرونہ ٹیس مضبط آنے کے بعد انہیں فوری طور پر آئیس ریٹ کر دیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق رشاپ پندٹ ٹیم کے ہمرا درہم نہیں جائیں گے کرونہ کی تشکیث ہونے والے رشاپ پندٹ میں بھارتی ٹیم کی کوئی سنگین علامت نہیں ہے واضح رہے کہ بی سی ٹی آئی کے سیکیٹری جے شاہ پہلے ہی بھارتی کھلاریوں کو برطانیہ میں پھیلتے دیلٹا ویڈینٹ کے مطالق آگاہ کر چکے تھے جے شاہ کا کہنا تھا کہ کھلاریوں کو خط کے ذریعے منتبہ کیا گیا تھا کہ دیلٹا ویڈینٹ کے خلاف ویکسین زیادہ کارامت نہیں ہے بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی کرکیٹرز یورو کپ کے فائنل اور ویملڈین ٹورنمنٹ کے مختلف میچز میں بھی دیکھا گیا تھا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ رشب پونٹ ان کھلاریوں میں شامل ہیں جنہوں نے چار دن قبل کرونا کی دوسری دوست لگوائی تھی بھارتی ٹیم نیزیلینڈ کے خلاف وائلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ کھیلنے کے بعد تین ہفتوں کے وقت پر ہے بھارت اور انگلینڈ کے درمیان چار اگز سے پانچ میچوں پر مشتمل ٹیسٹ چیز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچس اور منفرد خبریں بھارت نیزیلینڈ بنانے والی کامپنی نے آرگیٹینی کی مشہور فوٹبالر لیونیل میسی کی تصویر لگا کر فوٹبالر کے میسیی بیڈی کے نام سے بیڈی کی فروغ شروع کر دی بھارت زہیر کی چھوٹی چھوٹی فیکٹیاں آمون اپنی پروٹاک کی فروغ کے لیے کسی مشہور شخصیت کی تصویر یا نام لگا کر بیچ دے ہیں تاکہ تصویر سے متاثن ہو کر زیادہ زیادہ فریدالی ہو اسی طرح بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں بیڈی بنانے والی ایک فیکٹری نے آرگیٹینی کے مشہور فوٹبالر لیونیل میسی کا نام اور تصویر استعمال کیا جس نے سوشل میڈیا سارٹین کو میم سے بنانے کا نیا مواد فرام کر دیا فیکٹری مالک نے میسی بیڈی کے نام سے بیڈی سیگریٹ کی فروغ شروع کی تو بھارتی شہریوں نے اس کا مزاق بنانا شروع کر دیا بیڈی کے پیکٹ کی تصویر ایک آئی پیس آفیسر اپن شرما نے تیوٹر پر شیئر کی اور ساتھ کیپشن لکھا کہ بھارت میں میسی کا پہلا معاہدہ ایک سارف نے تنظیہ تفسرہ کیا کہ ہا 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 اس طرح کا پاگلپن صرف بھارت میں نظر آ سکتا ہے جبکہ ایک اور سارف کا کہنا تھا کہ امید ہے میسی کے ایجنٹس نے یہ نہ دیکھا ہو اور معافضہ یا منافع کی ادائیگی کا تابع نہ کیا ہو تیسے سارف نے مزاق اُلاتے ہوئے کہا کہ ارجنٹینہ کے سٹار فکبالر میسی نے اپنے ملک کے لئے کوپا امریکہ جیتنے کے بعد فوری طور پر بھارت میں بیڈی برینڈ میسی بیڈی کے ساتھ معاہدہ کر لیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے نہیں اوپی ٹی بی کو بل دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے یعنی پاکستان کے بہتری نام اب جی ٹی اے میں ہے دستیاب وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر ایٹو بی کو میسیس ساگا اور برامٹن میں چھے مختلف سٹور لوکیشنز تو انجوئی کریں اس سمر کو فیملی ان فرنڈز کے ساتھ رویل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ مزید معلومات کے لئے ابھی کال کریں رویل کارگو ایڈ نائن نو فائی فائیو سکس سکس فائیو سکس سکس فائیو اور وزیٹ رویل کارگو ڈاٹ سی ہے